چائے کا سواد سائز چائے کے سوکنوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا دن کی سروات ہو یا پھر شام کی تھکاوٹ عمومن لوگ چائے پی کر ہی دور کرتے ہیں جی ہاں سڑک کنارے ٹپری پر بیٹ چناوی چرچہ ہو یا دیس کے حالاتوں پر عمومن لوگ آپ کو ہاتھوں میں چائے کے کپ کے ساتھ ان سب پر چچا کرتے ہوئے نجر آئیں گے لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ راجستان میں ایک ایسی چائے بنتی ہے جس میں چینی نہیں ڈالے جاتی اور پھر بھی اس چائے کا سواد میٹھا ہوتا ہے تو سائد آپ کو یقین نہ ہوگا لیکن یہ ستھ ہے راجستان کے چورو میں ایک ایسی سپیسل چائے بنتی ہے جس کا سواد آپ کو دیوانہ بنا دے سپیسل چائے بنانے والے سمدیپ بتاتے ہیں کہ ان کی چائے کو سپیسل بناتا ہے ان کے دورا چائے میں ڈالے جانے والا مسالہ جانگڑ بتاتے ہیں کہ ان کی سپیسل چائے کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور نہ ہی یہ سپیسل چائے پینے سے بھوک کم ہوگی یا پھر گیشٹک پروگلم ہوگی جانگڑ بتاتے ہیں سپیسل چائے کی چسکی لینے ان کے پاس دور درہ سے لوگ آتے ہیں اور ان کے پاس ایڈ وانس چائے کے اوڈر رہتے ہیں جانگڑ بتاتے ہیں کہ سمپل کپ میں دس رپیہ پرتی چائے کے دام ہے تو کلھڑ سپیسل چائے کے پندرہ رپیہ پرتی کپ کے دام ہے سمپل کپ میں دیکھ سکی لینے تکہ دوسرکو اس پر بے گروہ د cost اچھر سائی ڈالی زائد پرشای دو کرسک رسال کرسکو عند pesticال کرسکو یہ سب سے لوگوں کو چھوڑا ہے